بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وقار افیشل کے قابل احترام اور معزد ناظرین میں ہوں وقار احمد مسجد وزیر خان لاہور میں دلی دروازہ چونک رنگ محل اور مرچی دروازے سے تقریباً ایک فرلانگ کے دوری پر واقع ہے یہ مسجد نقش و نگاری میں کاری گروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے اور تعمیر کے پانسو سال بعد بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہیں علم الدین انساری جو کہ نواہ وزیر خان کے نام سے جانے جاتے تھے سلطنت مغلیہ کے اہد شاہ جہانی میں لاہور کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منصوب ہے اس عظیم الشان مسجد کی مماری ہندی مغلائی اور اسلامی ہے مسجد سن سولہ سو چونتیس میں تعمیر کروائی گئی اور تعمیر مکمل ہونے کے تقریباً سات سال کا عرصہ لگا مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہے جسے چونک وزیر خان کہا جاتا ہے اس چونک کے تین محرابی دروازے ہیں اول مشرقی جانب چٹا دروازہ دوم شمالی جانب رانجہ دینا نات کی حویلی سے منسلک دروازہ اور سوم شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ مسجد وزیر خان کے چاروں مناروں کو ایک سو سات فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اور مسجد کا کل رکبہ چورتالیس ہزار تین سو اکسٹھ مربع ہے جبکہ سہن میں دو تین حجرے ابھی بھی موجود ہیں مسجد کا داخلی دروازہ طرز تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے پرانے لاہور کی تنگ و تاریخ گلیوں میں سے گزرنے کے بعد مسجد کے وسیع و عریض چہن میں قدم رکھتے ہی اتمنان سا محسوس ہوتا ہے جب آنکھوں کے سامنے پانچ خوبصورت گمبت پر مشتمل ایک عظیم مرچان امارت سر اٹھائے کھڑی نظر آتی ہے مسجد وزیر خان میں ظاہری خوبصورتی ہی نہیں بلکہ ٹیکنیکی خوبیاں بھی شاندار ہیں مسجد کا حسن اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی ٹائلوں اور ان پر کی جانے والی نقش و نگار سے عبادت ہے ان پر عربی اور فارسی زبان میں کی جانے والی خطاتی بہت خوبصورت منظر بیش کرتی ہے یہاں مشرقی کے خطاتی کو یکجہ کر کے سما باندھا گیا ہے ٹائلوں کی تراش اور خراش دیدہ زیب ڈیزائن کی بدولت دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شاندار امارت صرف ایک امارت ہی نہیں بلکہ خوبصورتی کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے مسجد وزیر خان میں تیہ خانہ بھی ہیں جس میں مشہور صوفی حضرت محمد اسحاق عرف میرا بادشاہ کا مزار ہے میرا بادشاہ تیرہویں صدوی میں ایران سے یہاں تشریف لے تھے ماضی میں مسجد کے پچھلے حصے میں کچھ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر کے دکانیں بنا لی تھی لیکن وائل سیٹی آر تھارٹی کے تحت اب یہاں سے دکانیں ہٹا لی گئی ہیں اور مسجد کی بحالی کا کام کیا جا رہا ہے جو کہ ملکی ثقافت کے لیے خوش آئندہ بات ہے مسجد کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے کمرے ایک سائٹ پر نظر آتی ہیں جہاں پہلے مدرسہ ہوتا تھا اور اب بچوں کو قرآنی تعلیم دی جاتی ہے اور دروازے سے آئے ہوئے بچوں کی رہائش کا انتظام بھی یہی پر تھا کچھ عرصہ پہلے غیر ملکی امداز سے مسجد کی مرکزی دروازے کے ساتھ ثقافتی ورسے کے تحفظ کے لیے کرافت بزار بنایا گیا ہے منفرد و خوبصورت فن تعمیر کے بعد یہ مسجد سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی بنی ہوئی ہے مسجد وزیر خان کی بحالی کا کام شروع ہوا تو لوگوں کا آنا جانا دوبارہ سے بحال ہو گیا لوگ اس مسجد کی خوبصورتی اور اس کی منفرد فن تعمیر سے متاثر ہو کر اسے دیکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں محمد جمشید کا مسجد وزیر خان کے متعلق یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ولی اللہ خان یہاں ڈپٹی ڈریکٹر تھے ان کے دور میں مسجد کی حالت بہت بہتر تھی لیکن ان کے بعد مسجد پر توجہ نہیں دی گئی جس کے بعد مسجد کے باہر فقیروں نے اپنی آماجگاہ بنا لی لیکن اب یونیسکو آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اور وارڈ سیٹی آ تھارٹی کے تاغن سے مسجد کی بحالی کا کام ہو رہا ہے جد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس خوبصورت مسجد ہے جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل یعنی 1641 میں تکمیل کو پہنچی جیسے کہ آپ سب تو جانتے ہوں گے کہ پنجاب کی سرزمین برسغیر کی تاریخ کا جھومر ہے اور اس جھومر کی پیشانی ہے لاہور اس لیے لاہور پر فلمیں، افسانیں، شائری، کتابیں اور ڈرامیں ہر دور میں لکھے جاتے رہے لاہور کی تاریخ دو ہزار سال سے زیادہ قدیم ہے لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے بشندے سوزو زینگ نے لکھا جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا قدیم حوالہ جات اس بات کے گماز میں ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا مسجد وزیر خان کو لاہور کے چہرے پر خوبصورتی کے تل کی حیثیت حاصل ہے یہ بات یاد رہے کہ بادشاہ مسجد لاہور کی تعمیر سولہ سو اکتر میں مکمل ہو گئی جبکہ وزیر خان کی مسجد بادشاہ مسجد کے تعمیر مکمل ہونے کے انتیس سال کے بعد شروع کروئے گئی تھی لاہور اب بھی اپنے سیاحتی روپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں مغر اور برطانوی ورسے سے سجے اس شہر کے نظارے ایک فوٹوگرافر کے لیے جہاں حیرت ثابت ہوتے ہیں اسے مغل طرز تعمیر کا شہکار مانا جاتا ہے اور یہ اب بھی لاہور شہر کے اہم ترین تاریخ ساز مقامات میں سے ایک ہے مسجد کے مرکزی حال میں امام صاحب کی جگہ محراب دیواریں تمام قدیمی کام سے مزین ہیں اور کچھ جگہوں پر نئے دور کا مرمتی کام بھی نظر آتا ہے جو کہ انتہائی بلکہ میار کا ہے اور مسجد کے قدیم کام سے کوئی میل نہیں کھاتا شہر لاہور کے دیگر تاریخی مقامات کی نسبت یہ مسجد محفوظ ہے کیونکہ اس کو تاریخی ورثہ قرار دینے کے بعد اس کی حفاظت دیگر مقامات کی نسبت زیادہ بہتر ہوئی ہے مسجد وزیر خان لاہور کی قدیم آل شان اور لاسانی امارت ہے جس کی شہرت کا تذکرہ یورپ تب پھیلا ہوا ہے مورقین نے اسے لاہور کا فخر و اقتدار کہا ہے امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان مستقمن میں بھی اس کی طرف خصوصی توجہ دے گی تاکہ یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی رہے اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے میں وقار اوفیشل کے قابل احترام اور معزز ناظرین سے کہتا چلوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کوشش کیا کریں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی ذاتی رائے سے ہمیں آگاز ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں اگر آپ پاکستان کے تاریخی مقامات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وقار اوفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ